ازیر شیکشوال آیور ویدہ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں میں حکیم زریف احمد صدیقی آج آپ حضرات کی خدمت میں شہوت اور قوت باہ کا یعنی کہ اتیجنا اور تنہوں کو بڑھنے والا اور مردانہ طاقت کو بڑھنے والا کمال کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستوں جن مریضوں کو قوت باہ کی کمی کا مسئلہ ہے یعنی مردانہ طاقت کی کمی کا مسئلہ ہے یعنی ازو یعنی ان کا لنگ پوری طاقت نہ پکڑتا ہو اور بیوی کے پاس جاتے ہی منی کے قطرے نکل کر ازو ڈھیلا ہو جاتا ہو اور دخول ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہو اور جماع یعنی صحبت کے بعد کمر اور جسم میں درد رہتا ہو ان کے لیے یہ نسخہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات اگر اس کو کمزوری کے لیے استعمال کریں گے تو سو فیصد ریجلٹ دے گا نیز اس نسخے کو صرف علاج کے لیے کھائیں تو بہتر ہے اگر ایاشیوں کے لیے استعمال کریں گے تو نقصان کا احتمال ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیلائکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے ہمارے چینل پر سیکسول پروبلم کے لیے ایک سے ایک نسخہ بتایا جاتا ہے آپ چینل پر بنے رہیں اور اپنی سمسیہوں کے سمدھان کے لیے فائدہ اٹھائیں تو دوستو آئیے آتے ہیں نسخے کی طرف آپ کو لینا ہے جائفل دو طولہ جاوتری دو طولہ ماجو دو طولہ مستگی رومی دو طولہ زافران دو طولہ ناک کے سر دو طولہ موچرس دو طولہ گگل شد دو طولہ چھالیا دو طولہ دانہ الائچی خورد یعنی چھوٹی الائچی کا دانہ دو طولہ بن سلوچن دو طولہ اجوائن خراسانی دو طولہ دوستو ان تمام چیزوں کو لا کر کے اچھی طرح سے صاف کر کے بلکل باری پاورڈر بنا لیں اور شہد کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں دو دو گولی صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر یعنی گنگنے دودھ کے ساتھ اور امرجنسی کے لیے یعنی وقت ضرورت کے لیے وقت خاص سے دو گھنٹہ پہلے تین گولی دودھ کے ساتھ استعمال کریں لیکن اس بات کا دھیان رہیں کہ جس دن یہ گولیاں استعمال کرنی ہو اس دن کوئی بھی کھٹی اور تلی ہوئی چیز استعمال نہ کریں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بلائیگن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے دوستو ہمارے چینل پر مزید تیبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج قدرتی جڑی بوٹیوں دورہ علاج فلو اور سبزوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات ب کرتے رہیں گے